دبنگوں نے بزرگ کا سبردیا مکان گرا دیا دبنگوں کی دبنگئی سے پریشان ہے بزرگ ایک سال پہلے بھی دبنگوں نے مکان گرایا تھا بھو مافیاؤں سے پریشان ہے بزرگ چار لوگوں کے ورود درج ہوئے مقدمہ صدیہ پور مجرہ اکبر پر کا یہ پورا معاملہ ہے تو ایک سال پہلے بھی حصول بزرگ وقتی کا مکان گرا دیا گیا تھا دبنگوں نے مکان گرا دیا تھا ہوں مافیاؤں سے پریشان ہیں بزرگ آپ کو تعدے چار لوگوں کے وردت مقدمہ درج کیا گیا ہے تو صدیہ پور مجرہ اگبت پور کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر ایک ورد کا مکان گرایا گیا ہے دوئی سے قبر جہاں پر دبنگوں نے بزرگ کا جبریہ مکان گرا دیا ہے دبنگوں کی دبنگی سے بزرگ ویقتی پریشان ہو چکا ہے ایک سال پہلے بھی بزرگ ویقتی کا گھر گرا دیا گیا تھا مکان گرا دیا گیا تھا منوز ہماری ساتھ ہماری سمباداتا اور جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں منوز آپ سے جاننا چاہیں گے آخر کون ہے یہ دبنگ اور کیا وجہ ہے کہ دبنگوں کے حوصلے اس قدر بلند ہیں ایک سال پہلے بھی اس بزرگ کا مکان گرا دیا گیا تھا ایک بار پھر سے اس بزرگ کا مکان گرا گیا ہے کیا وجہ ہے کہ ان دبنگوں کے اوپر کاروائی نہیں کی جا رہی ہے دیکھئے سرکار تو کہتی ہے دبنگوں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے جو ماسیاں ہیں ان پر کاروائی کی جا رہی ہے یہ انکوث لگایا جا رہا ہے لیکن جمینی اقیقت اگر دیکھی جائے تو یہ پوری طریقے سے خارج کی جا سکتی ہے یہ پورا معاملہ اکبرپور کا ہے جہاں پر یہ چھوٹے لال ہیں ان کے مکان کو بھو مافیاں ہیں وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اسی سلسلے میں ان کے کئی بار ان کا مکان گرایا جا سکاہ ایک سال پہلے بھی گرایا ہے اور ابھی ان کا مکان پھر گرا دیا گیا ہے یہ بجرب جو ہیں یہ دردر بھٹک رہے ہیں حالانکہ پولیس کا اس پورے معاملے میں کہنا ہے کہ چار لوگوں کے برو دفاعی ارد درد کر لی گئی ہے حالانکہ ابھی تک اس نے کسی گرفتاری نہیں کی گئی ہے لیکن جس طرح سے ان کا لگاتار مکان گرایا جا رہا ہے وہ سرکار کے منصوبوں کو ضرور پلیتہ لگا رہا ہے بلکل چلے تمام جانکارے کے لئے بہت بہت دھنیواد منوج تو آپ کو بتا دیں ہر دوئی سے قبر ہے جہاں پر دبنگو نے ایک بزرگ کا مکان گرا دیا ہے آپ کو بتا دیں ایک سال پہلے بھی اس بزرگ وقتی کا مکان گرا دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود کوئی کاروائی نہیں کی گئی تھی اس کے بعد سے دبنگو کے حوصلے بلند ہیں اور ایک بار پھر سے اس بزرگ وقتی کا مکان گرا دیا گیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ بھو مافیاؤں سے بزرگ وقتی پریشان ہے ایک بار پھر سے دبنگو نے گھر کو گرا دیا ہے تو آپ کو بتا دیں چار لوگوں کے وردھ مقدمہ درج کیا گیا ہے منوج ہمارے ساتھ ہمارے سمباداتہ ایک بار پھر سے جڑ گئے ہیں منوج آخر کیا کچھ وجہ ہے کہ دبنگو کے اوپر ایک سال پہلے بھی کاروائی نہیں کی گئی تھی اس بار پھر سے کوئی گرفتاری ابھی تک کیوں نہیں کی گئی ہے جی ہاں بالکل جس طرح سے یہ بھو مافیاؤں لگاتار اس بجروں کو پریشان کر رہے ہیں اس کا مکان گرا رہے ہیں اور لگاتار اس کی جمین کبجہ کرنے کا پریاد کرتے ہیں باوجود اس کے ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے لیکن کاروائی نہ ہونا کہیں نہ کہیں سوالیاں نسان جرور کھڑے کرتی ہے کہ آخر اس پر پرساسن کری کاروائی کیوں نہیں کر پا رہا ہے تو تارہرن سی بات ہے کہ پولیس پرساسن ہو یا راجس سبی بھاگ کے لوگ ہو پوری طریقے سے بھو مافیاؤں سے ملے ہوئے ہیں جس کے چلتے یہ دبنگ اس کو پریشان کرتے ہیں اور ان پر کڑی کاروائی نہیں ہو پا رہی ہے ملکل مانوز آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا دبنگوں کا یہاں پر اتنا رسوک ہے کہ فائی آر ہونے کے باوجود پولیس کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں کی جاتی ہے اور آپ سے جاننا چاہیں گے کیا ان دبنگوں کے اوپر کشی کا شہ بھی ہے جی ہاں بالکل جس طریقے سے لگاتار دبنگ اس بجرگ کو پریشان کرتے چلے آ رہے ہیں اور سالوں سے یہ پرکٹریہ چلی آ رہی ہے اور اس پر پربھاوی کاروائی نہ ہو پانا ایک سادھارن سی بات ہے کہ اس پر جرور کہیں نہ کہیں یا تو ستہ پچھ کا وردہ سا ہے اور پولیس پرساتن اور جو پرساتن ہے وہ جرور پوری طریقے سے بھو مافیاؤں سے ملے ہوا ہے ملکل ملکل منوج یہاں پر ایک عام آدمی بڑی مشکل سے گھر بناتا ہے اور اس کے بعد بار بار اس کا مکان گرا جاتا ہے کہ آپ نے اس پورے معاملے پر عالی عدیکاریوں سے بات کرنے کی کوشش کی کیا کچھ کہنا ہے ان کا آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں پر اتنا لمبا سمیں بیچ چکا ہے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے جی ہا بالکل جس طرح سے یہ پورا معاملہ ہے لگاتار بیٹارے کو پریشان کیا جا رہا ہے بجرور کو ایسے میں جب عدیکاریوں سے بات کی جاتی ہے تو ان کا سیدھا ایک جواب ہوتا ہے کہ پورے معاملے میں فائیہ درج کر لی گئی ہے کاروائی کی جا رہی ہے لیکن یہ صرف کاغجوں پر ہی ہوتا ہے کہ کاروائی کی جا رہی ہے اگر اسی پرکار کاروائی ہوتی رہتی تو اب تک جو یہ کاروائیاں ہوئی ہیں دو بار اس کا مکان گرا جا چکا ہے یہ نہیں ہوتا ملکل منوج کا آپ نے پیرد وقتی سے بات کرنے کی کوشش کی کیا کچھ کہنا ہے ان کا کیا کچھ آروپ انہوں نے لگائے ہیں بلکل پیرد بیتی کا یہ کہنا ہے کہ لگاتار سکایتیں کرتے ہیں لیکن سکایتیں ان کی جو ہے سنوائی نہیں ہوتی ہیں اور جو اپلیکیسن جاتی ہے وہ تباہ دی جاتی ہے جس سے یہ حوصلے ان کے لگاتار بلند ہیں اور اس پرکار کی گھٹنا ہے لگاتار ان کے ساتھ ہو رہی ہیں بلکل شرے تمام جانکاری کے لئے بہت بہت دھنیواد منوج اور اب خبر بلند چہر سے ہے جہاں پر سکولر سودک شاہ بھاٹی کی موت کا معاملہ